آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرقیوں کو پیش کر رہے ہیں داروستلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ رائیپور دھرم سنسد میں سنت کالی چرن کی زہر افشانی کہا ملکوں پر قبضہ اسلام کا مقصد گاندھی کے قتل کے لیے ناتھو رام گوٹسے کی ستائش مقدمہ درج کر لیا گیا دھرم سنسد منتظمین پر یو اے پی اے لگایا جائے بیریسٹر ویسی کی پریس کانفرنس بوسٹر ڈوز اور ٹی کا انتازی اخدامات میں تیزی پیدا کی جائے تلنگانہ کے وزیر حریش راؤ نے آلہ حدود داروں کے ساتھ کوئیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی سربراہ ریونت ریڈی گرفتار قیام کا حق کے باہر کشیدہ صورتحال اور تمام ڈگری کالیجز میں بی کام اردو میڈیم کا اہیہ کیا جائے بیریسٹر ویسی کی کمیشٹر کالیجیٹ ایجوکیشن سے بزر یہ فون نمائندگی اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کرتا ہے ویسی گروپ آف ہاسپیٹلز گاندی جی کے قتل گاندی جی کے خلاف ناشائستہ ریمارکس کرنے کے لیے ایک سادھو کالی چرن مہاراج کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سنت کالی چرن نے رائیپور میں منقضہ دھرم سنسد میں گاندی کو قتل کرنے کے لیے ناتھو رام گوٹسی کی ستائش کی تھی اس دھرم سنسد میں ہندو راشتر کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا انہوں نے ہندووں سے کہا کہ وہ ہتھیار اٹھا لیا اور ضرورت پڑھنے پر اپنی حفاظت کے لیے تیار رہیں انہوں نے کہا کہ ملکوں پر قبضہ اسلام کا مقصد ہے سنت کالی چرن نے جس کا تعلق مہاراج سے ملک کی تقسیم کے لیے گاندی جی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور گاندی کو ہلاک کرنے کے لیے ناتھو رام گوٹسے کا شکریہ آدھا کیا اس زہر افشانی پر ریاستی کانگریس کامیٹی کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے بیرسٹر سبت دین ویسی صدر کل ہند مجلی ستحاد المسلمین اور اپنے پارلیمنٹ ہیدرباد نے کہا ہے کہ ہری دوار میں دھرم سنسدنی مسلمانوں کی نسل کشی کے موضوع پر جو سیاسی جماعتیں قاموش ہیں انہیں قاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی قاموشی بالخصوص کانگریس اور سماجوادی پارٹی اور دیگر نامنہات سے کل اور جماعتوں کی قاموشی انہیں بے نقاب کر رہی ہے صرف ایف آئی آر کے اندرات سے کچھ نہیں ہوگا خاتیوں کو گرفتار کرنا ہوگا اور جو تنظیموں نے اس دھرم سنسد کا احتمام کیا تھا ان پر انصداد دہشتگردی قانون یو اے پی اے کے تحت پابندی لگائی جانی چاہیے بیریسٹر اویسی نے پیر کو پالدار اسلام میں پریس کانفرنس سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ حریدوار میں جو دھرم سنسد منقض ہوئی اس کے انتظامات کانگریس حکومت نے انجام دیئے ہندوستان میں 156 نئے کیسوں کے ساتھ اومیکرون انفیکشنز کی تعداد بڑھ کر 538 ہو گئی ہے مرکزی وزارت سہیت نے کہا کہ 538 میں سے 101 کاؤن مریض سہتیاب ہو چکے ہیں یا ملک سے باہر جا چکے ہیں انیس ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اومیکرون کے 578 کیسز پائے گئے ہیں دلی میں سب سے زیادہ 142 کیس پائے گئے الیکشن کمیشن نے پیر کو پانچ ریاستوں میں جہاں انتقابات ہونے والے ہیں کوئیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا الیکشن کمیشن نے نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو کے اہودداروں سے کہا کہ وہ انتقابات کے دوران ڈرکس کے اثرات پر نظر رکھیں کمیشن نے آئی ٹی بی پی بی ایس ایف اور ایس ایس بی کے آلہ اہودداروں سے بھی ملاقات کی اور انتقابات والی ریاستوں میں نکبین القوامی سرحدوں پر نگرانی سخت کرنے پر زور دیا کوئیٹ معاملات میں اضافہ کی پیشنیزر تلنگانہ کے وزیر سہت ہرش راو نے اہودداروں کو ہدایت دیئے کہ وہ شہر میں ٹی کا اندازی مہم میں تیزی پیدا کریں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر راو کی ہدایت پر ریاست میں ٹی کے کے پہلے ڈوز کا کام صد فیصد مکمل کر لیا گیا ہے اور اسی سرکرمی کے ساتھ دوسرے ڈوز کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اہوددار ساٹھ برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے بوسٹر ڈوز اور پندرہ حتہ اٹھارہ برس کی عمر کے افراد کے لیے ٹی کا اندازی کے اخدامات میں تیزی پیدا کریں بریسٹر صددین اویسی صدرکل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکلن پارلیمنٹ ہیدراباد نے تلنگانہ ریاست کے اردو میڈیم سرکاری ڈگری کالجوں میں اردو میڈیم کورسز کے بند کر دیا جانے اور اردو میڈیم گیسٹ فیکلٹی کے ادم تقرورات پر کومیشنر کالجیٹ ایڈوکیشن نوین مطل سے فون پر بات کرتے ہوئے ریاست کے تمام ڈگری کالجوں میں بی کام اردو میڈیم کورس کے احیاء اور بی اے اردو میڈیم گیسٹ فیکلٹی کے تقرورات عمل میں لانے کے لیے ضروری احکام کی اجرائی پر ضرور دیا بریسٹر اویسی نے کمیشنر محکم کالجیٹ ایڈوکیشن سے کہا کہ تیلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کے موقف کے اعلان کے باوجود ادم عمل آوری اب باعثی افسوس ہے تیلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے سربارہ ریون ترریڈی کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ چیف منسٹر چندر شیگر راو کے فارم ہاؤس کے قریب احتجاج کی قیادت کے لیے ایراولی گاؤں روانہ ہو رہے تھے جو بلی ہلز میں ان کی قیام گاہ کے باہر کشیدہ صورتحال دکھی گئی جہاں ان کے حامیوں کی بڑی اتعداد نے اپنے قائد کی گرفتاری کی مضاہمت کی کوشش کی پولیس نے ریون ترریڈی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر امبر پیٹ پولیس ٹیشن منتقل کر دیا تیلنگانہ میں بہت جلد برقی شرعوں میں اضافہ ہونے والا ہے اس سلسلے میں برقی پیدا اور سربارہ کرنے والے دونوں ڈسکیمز اسپی ڈی سیل اور انپی ڈی سیل نے اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کو تجاویز روانہ کرتے ہوئے برقی شرعوں میں اضافہ کی اجازت دین کی درقاست کی ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حیدرباد میں سنتی نمائش کے نقاط کے لیے مرکزی حکومت اور دیگر قانون اداروں کے مشورے کی تحت فیصلہ کیا جائے ہائی کورٹ نے سنتی نمائش سے مطالق مفادیامہ کی درقاست کی سماعت کی نمائش سوسائیٹی کے وکیل نے میمو اداخل کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کے سلسلے میں مختلف محکمت جات سے اجازت حاصل کی گئی ہے کتا گنمزلے میں جاریہ سال کے سب سے بڑے مقالف نقسل آپریشن میں پولیس کے ساتھ بندوقوں کی لڑائی میں چھے ماہ نواز ہلاک ہو گئے یہ انکاؤنٹر پیر کو صبح کی اول ان ساتھوں میں زلہ چناپورم کے قریب جنگلاتی علاقے میں پیش آیا زلہ راجعنار سرسلہ میں اومکرون کے مزید تین معاملات سامنے آئے ہیں حال ہی میں دبائی سے واپس ایک شخص کرونا کی اس نئی شکل سے متاثر پایا گیا تھا تازہ طور پر متاثرہ شخص کی بیوی ماں اور دوز بھی متاثر پائے گئے ہیں اومکرون کے متاثرین کو علاج کے لیے حیراباد کے ٹیم سے منتقل کیا گیا ان کے رابطے میں آنے والے تمام افراد کے معاینے کیا جا رہے ہیں جبکہ زلہ کھمم میں بھی پہلا اومکرون معاملہ پایا گیا ہے ون پردی زلہ میں پیش آئے سلک حادثے میں چودہ افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلہ کے پیبرو علاقے کی قوم اشارہ نمبر چوالیز کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار کا آٹو سے تسادم ہو گیا ریاستی وزیر برائے بہبود پسمانہ طبقات و سیویل سپلائیز گنگولا کملہ کرنے زلہ کلیکٹر کریم نگر آروی کرنن کے ہمراہ کلیکٹریٹ کے یہ حادثے میں سواری برائے تحفظ اتفال کا افتتا کیا اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بچوں کے تحفظ کے لئے سواری برائے تحفظ اتفال کو متعروف کر آیا گیا ہے چودہ نومبر کو ریاستی تلنگانہ کے تمام ازلہ کے لئے سی ایس آر فنڈز مختصد کرتے ہوئے جملہ تینتی سواریوں کے فراہمی کے انتظامات کیے گئے ہیں مسائل سے دو چار تکالیف کا سامنا کر رہے بچے ہیلپ لائن نمبر ایک صفر نو آٹھ پر ربط قائم کر سکتے ہیں سم ریاستی وزیر برائے سماجی فلاہ و بہبود کو پولا ایشور نے پیر کو حکومت کی جانب سے شہر جگتیال کے ٹیار نگر میں ایک کروڑ روپی کے لاغت سے ایک اکڑ پچیز گھنٹے ارازی پر تمام سہولیات پر مشتمل تعمیر کیے جانے والے اولڈ ایج ہوم کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پچاس لاکھ روپیوں کی پہلے مرحلے کے تحت منظوری عمل میں لائی گئی ہے اور آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجئے رائے پور دھرم سنسد میں سنت کالی چرن کی زہر افشانی کہا ملکوں پر قبضہ اسلام کا مقصد گاندھی کے قتل کے لیے ناتھو رام گوڑ سے کی ستائش مقدمہ درج کر لیا گیا دھرم سنسد منتظمین پر یو اے پی اے لگایا جائے بیریسٹر او اے سی کی پریس کانفرنس بوسٹر ڈوز اور ٹی کا اندازی اقدامات میں تیزی پیدا کی جائے لیلنگانہ کے وزیر حریش راؤ نے عالی عہدداروں کے ساتھ کوویٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا لیلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی سربراہ ریونت ریڈی گریفتار قیامگاہ کے باہر کشید گی اور تمام ڈگری کالیجز میں بی کام اردو میڈیم کا اہیہ کیا جائے بیریسٹر او اے سی کی کمیشنر کالیجیٹ ایڈوکیشن سے بزر یہ فون نمائندگی یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جائے سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن نبانے کے علاوہ شیئر کریں ملک و دنیا بھولیں